آٹومن ایمپائر سیریز کی گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے سلطان سلیم کی بھائیوں کے ساتھ ہونے والی خانہ جنگی کا ذکر کیا تھا تخت کی جنگ کے بعد اب عثمانیوں کے خلاف مشرق وستہ سے صفی شیعوں کا ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا جسے ختم کرنے کے لیے سلطان سلیم نے چالدران کے مقام پر خون ریز جنگ لڑی اس جنگ میں فتح کسے ملی اور جنگ سے پہلے ینیچری فوج نے سلطان سلیم کا حکم ماننے سے کیوں انکار کیا تھا چودہ سو چھہتر عیسیو میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں آؤٹلک بیلی کے جنگ میں آقیونلو کے سلطان اوزون حسن کو زبردہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہ شکست آقیونلو قبیلے کے خاتمے کا ایک بہت بڑا سبب تھی عثمانیوں کے ہاتھوں اس شکست نے اسے اندرونی بغاوتوں میں مبتلا کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ قبیلہ کمزور ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ پندرہ سو ایک عیسیو میں صفی خاندان کے ایک رکن اسمائل نے تبریز پر متدد ترکمان قبائل کی حمایت کے ساتھ اس نے خود کو شاہ قرار دیتے ہوئے بغاوت کھڑی کر دی اور پندرہ سو تین عیسیو میں اس نے آقیونلو کے آخری سلطان مراد کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے اسے شکست دی اور یوں آقیونلو قبیلے کا خاتمہ ہو گیا جس کے بعد ان علاقوں پر شاہ اسمائل نے صفی سلطنت کی بنیاد رکھی شاہ اسمائل صفی اور اس کے خاندان کا تعلق اسلام کی شیعہ شاک سے تھا اقتدار میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے بنو زو القدر جو قسمانی سلطنت کا ایک باج گزار ترک قبیلہ تھا اس پر پندرہ سو سات عیسیو میں اس نے حملہ کیا جس کے جواب میں اس وقت کے عثمانی سلطان بایزید دوم کے بیٹے شہزاد سلیم نے صفی علاقے پر حملہ کرتے ہوئے جوابی کروائی کی جبکہ سلطان بایزید نے اپنا ایک صفیر مشرق میں محمد شوبانی کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ وہ مشرق سے شاہ اسمائل کی سلطنت پر حملہ کریں بعد ازاں پندرہ سو دس عیسیو میں وزی ایشیا کے حکمران محمد شہبانی نے شاہ اسمائل کے علاقے پر حملہ کیا لیکن مروہ کے مقام پر شاہ اسمائل نے ایک خون ریز جنگ کے بعد محمد شہبانی کو شکست زیتے ہوئے اسے قتل کر دیا تھا اور پھر شاہ اسمائل نے پندرہ سو گیارہ عیسیو میں اناتولیہ میں عثمانی سلطان کے خلاف بغاوت کروا دی تھی جو کہ شاکول نامی بغاوت کے نام سے تاریخ میں جانی چاہتی ہے اس بغاوت کو سلطان کے ایک وزیر احمد نے ختم کیا تھا پھر جب سلطان بیزید کی وفات کے بعد شہزاد سلیم تخت نشین ہوا تو اسے اپنے بھائیوں کی جانب سے بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان تمام بغاوتوں کی شاہ اسمائل نے نہ صرف مدد کی بلکہ اس نے شہزاد احمد کی حمایت کرتے ہوئے فوجی مدد بھی کی لیکن جب سلطان سلیم نے ان تمام بغاوتوں کو کچلتے ہوئے وہ تخت سلطنت کی طرف سے مطمئن ہو چکے تو اس کے بعد سلطان ایشائے کوچک سے یورپ واپس روانہ ہوئے یورپ کی مختلف حکومتوں سے سولہ ناموں کی تشجید کر کے سلطان نے اپنی سلطنت کے مغربی حصے کو ہر طرح کے بیرونی خطرات سے محفوظ کر لیا تھا جس کے بعد وہ مشرق کی جانی متوجہ ہوئے ایران کے تخت پر اس وقت شاہ اسمائل صفی تخت نشین تھا جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس نے چند سال قبل عراق، عرب، خوراسان اور دیار بکر پر قبضہ کر لیا تھا اور نو سو سولہ ہجلی با مطابق پندرہ سو دس ایسی میں فارس اور آزربائیجان بھی سلطنت ایران میں شامل کر لیے گئے جو خلیج فارس سے بحر کاسپین اور فراد سے درائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی اس طرح ایران کی سرحد سلطنت عثمانی کی سرحد سے مل گئی تھی اتفاق یہ کہ دونوں سلطنتوں کے فرما روابی، شجات، عظمت اور ملک گیری کی حوث میں ایک دوسرے کے ہم اثر تھے ایسی صورت میں دونوں کے درمیان جنگ ناگزیر تھی جنگ کے متدد اسباب موجود تھے سب سے بڑا سبب مذہب کا اختلاف تھا شاہ اسمائل ایک غالی شیعہ اور سلیم ایک متشدد سنی تھا سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی مقبوضات میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ تھی شاہ اسمائل کے کارندے اناطولیہ میں شیعت کی تبلیغ کرتے پھرتے تھے اور وہ اندر ہی اندر عثمانی سلطان کے خلاف لوگوں کو ابھارتے رہتے تھے سلطان سلیم شیعت کے سخت دشمن تھے اور اسے سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ خیال کرتے تھے وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کی تخت نشینی سے ایک ہی سال قبل شاہ اسمائل کے ایوان میں سے شاکولی نامی ایک شخص نے کس طرح شیعت کی تبلیغ کر کے اس نے اناطولیہ میں لوگوں کو بغاوت پر امادہ کیا اور اس فتنے کو ختم کرنے میں کس قدر دشواری پیش آئی تھی چنانچہ جب سلطان کو اس قسم کا خطرہ پھر محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی سلطنت سے شیعت کا استحصال کر دینا چاہا اور سلطان سلیم نے جاسوسوں کے ذریعے سے سلطنت کے تمام شیعوں کی مردم شماری کروائی اور ان کی تعداد ستر ہزار نکلی پھر ایک روز اچانک سلطان نے ان میں سے چالیس ہزار کو ختم کر دیا اور باقی کے تیس ہزار کو جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے انہیں قید میں ڈال دیا اس واقعے سے تمام ایران میں ایک آگسی لگ گئی لیکن سلطان سلیم کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں اس وقت شاہ اسمائل کو جوابی کروائی کرنے کی جرت نہ ہو سکی بہرحال ایران اور سلطنت اسمانیہ کی جنگ کا یہی ایک سبب نہ تھا اس قتل عام سے قبل بھی دونوں سلطنتوں کے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے یعنی شاہ اسمائل سلطان با یزید ثانی کے عہد سے ہی چھوٹی چھوٹی لائیاں لڑ چکا تھا لیکن سب سے بڑا سبب جس نے سلطان سلیم کو صفی سلطنت پر حملہ کرنے پر امادہ کیا تھا اور جس نے سب سے زیادہ سلطان کو اشتیال دلوایا تھا وہ یہ تھا کہ شاہ اسمائل نے عثمانی مرہوم شزادہ احمد کے بیٹے شزادہ مراد کو پناہ دیتے ہوئے اس کی اعلانیہ مدد کی اس نے نہ صرف فوجی مدد کی بلکہ اس نے سلطان سلیم کو تخت سے اتار کر مراد کو اس کی جگہ بٹھانے کے لیے اس نے فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں جب سلطان سلیم کو اس کے خبر ملی تو انہوں نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے ایک خط شاہ اسمائل کو بھیجتے ہوئے اسے میدان جنگ میں مقابلے کی دعوت دی چنانچہ جنگی تیاریوں کے بعد سلطان سلیم استانبول میں مشہور صحابی رسول حضرت ابو عیوب انساری کی قبر پر حاضر ہوئے اور یہاں انہوں نے غریبوں میں خیرات تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے استانبول کے تمام انتظامات اپنے بیٹے شزادہ سلمان کو دیتے ہوئے وہ اندولیہ کی جانب روانہ ہوئے جہاں عثمانی فوجیں یعنی شہر کے میدان میں جمع ہوئیں سلطان سلیم تئیس سفر نو سو بیس ہجری با مطابق بیس اپریل پندرہ سو چودہ عیسی کو ایک لاکھ چالیس ہزار کی فوج اور تین سو طپوں کے ساتھ ایران کے پائے تخت تبریز کی طرف روانہ ہوئے یعنی شہر سے روانہ ہونے کے بعد سلطان سلیم نے کونیا میں مولانا جلال الدین رومی کی قبر پر حاضری دی اور پھر انہوں نے تبریز کا روح کیا یہاں سے تبریز کا فاصلہ ایک ہزار میل سے زیادہ تھا یہ راستہ پہاڑی تھا اور درمیان میں کوئی سڑک بھی نہ تھی سب سے بڑی دشواری سمانے رسد کی فراہمی کی تھی جب سلطان سلیم ایران کی سرحد پر پہنچے تو شاہ اسماعیل نے بجائے مقابلہ کرنے کے تمام علاقے ویران کرا دیے اور وہ خود پائے تخت کی طرف لوٹ گیا اس سے سلطان سلیم کی مشکلات اور بڑھ گئی تھی رسد کے ملنے میں سخت دشواری پہ شانے لگی فوج میں جو اپنے طویل سفر سے بلکل خصہ حال اور کمزور ہو چکی تھی اس میں بے دلی کے آثار نمائع ہونے لگے اور اس نے آگے بڑھنے میں سسی دکھائی لیکن سلطان سلیم کی مشکل مزاجی بدسور قائم رہی اور باوجود اس کے کہ رسد کی فراہمی روز بروز دشوار ہوتی جا رہی تھی اس کے قدم نہ رکے بلاخر فوج نے ایلانیہ طور پر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا سلطان سلیم کے لیے یہ موقع نہائیت نازک تھا مگر ان کی غیر معمولی شجاعت نے فوج کو قابو سے باہر نہ ہونے دیا اور دلیری کے ساتھ ان کے سامنے سلطان نے ایک پرزور تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ کیا اس طرح تم اپنے سلطان کی خدمت کرتے ہو کیا تمہارا اہد وفا مقص زبانی تھا جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ فوج سے علیدہ ہو جائیں اور چلے جائیں لیکن میں نے تو اتنی دور کا سفر اس لیے نہیں کیا کہ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ تم میں سے جو بزل ہیں وہ فوراں ان بہادروں سے علیدہ ہو جائیں جنہوں نے تیغزنی اور جسم اور روح کے ساتھ ہماری مہم کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی ہیں یہ کیاگر سلطان نے دسہ قائم کر کے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور کسی ایک سپاہی کو بھی جرت نہ ہوئی کہ اپنا دسہ چھوڑ کر علیدہ ہو جائے یوں عثمانی فوج سخت ترین مشکلات کے باوجود پیش قدمی کرتے ہوئے تبریز جا پہنچی جب عثمانی فوج تبریز کے قریب پہنچی تو شاہ اسماعیل کو مجبوراً مقابلے کے لیے نکلنا پڑا دونوں فوجیں دو رجب 920 ہجری با مطابق 24 اگست 1514 اسوی کو وادی چالدران میں صف آرہ ہوئیں ترک لشکر کی تعداد جس نے 1200 میل کی سخت دشوار گزار را صرف 126 روز کی قلیل مدت میں تیہ کی تھی اب ایک لاکھ چالیس ہزار سے کم ہو کر ایک لاکھ بیس ہزار رہ چکی تھی جس میں سے اسی ہزار سوار تھے ایرانی فوج کی مجموعی تعداد اسی ہزار تھی اور یہ سب کے سب سوار تھے اور اپنی شجات اور سپاہ گری کے لحاظ سے نہائیت ممتاز بھی تھے عثمانی فوج بلکل خصہ حال تھی برخلاف اس کے کہ ایرانی سوار تازہ دم تھے کہا جاتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے شاہ اسمائیل کے سالاروں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ رات کے وقت عثمانی فوج پر حملہ کیا جائے تاکہ رات کے اندیرے کی وجہ سے عثمانی فوج اپنی توپوں کا استعمال نہ کر سکے لیکن شاہ اسمائیل نے اس طرح کی جنگ لڑنے سے انکار کر دیا تھا جنگ کی ابتداء سلطان سلیم کی جانب سے ہوئی سلطان سلیم کے حکم پر فوج کے درمیان میں موجود جنیچری سپاہی میدان جنگ میں اترے ان پیدل سپاہیوں کے پاس دشمن کو منتشر کرنے کے لیے بارودی رائیفلز تھیں ان کے مقابلے کے لیے شاہ اسمائیل خود اپنے گڑسواروں کے دستے کے ساتھ میدان جنگ میں اترا اس نے جنیچری کے شدید حملے کے باوجود انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا جس کے بعد اب عثمانی گڑسوار مقابلے کے لیے آگے پڑے اور اکتویل جنگ کے بعد دونوں فوجیں واپس اپنے اپنے کیمپس میں چلی گئیں پھر شاہ اسمائیل نے اپنی گڑسوار فوج کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس نے عثمانی فوج کے دائیں اور بائیں جانب حملے کا حکم دیا ایرانیوں کا یہ حملہ کامیاب رہا اور عثمانی گڑسواروں کو بھاری نقصان پہنچا جس کے بعد بچے کچے عثمانی دست سے مرکز کی جانب جمع ہونے لگے جب صفی فوج عثمانی توپوں کے بلکل این نشانے پر آ گئی تو سلطان سلیم نے حملے کا حکم دیا جس کے بعد عثمانی توپوں نے گولے برسانہ شروع کر دیئے ایرانیوں کے پاس توپ خانہ نہیں تھا اور وہ اس حملے کی تاب نہ لاسکے اور ایرانی پچیس ہزار لاشے میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے خود شاہ اسمائیل بھی زخمی ہو گیا تھا اور وہ بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگ سکا یوں چودہ رجب نو سو بیس ہجری بہمطابق چار ستمبر پندرہ سو چودہ اسوی کو سلطان سلیم تبریز میں فاتحانہ داخل ہوئے وہاں سے سلطان نے شاہی خزانے کے علاوہ ایک ہزار بہترین کاری گر اسمبول روانہ کیے اسمبول میں لوگوں کے رہنے کے لیے مکانات اور اپنے پیشوں کو جاری رکھنے کے لیے انہیں تمام ضروری سامان دیا گیا تبریز میں آٹھ روز قیام کے بعد سلطان شمال میں کررہ باگ کی طرف روانہ ہوئے سلطان کا ارادہ تھا کہ موسم سرما آزربائی جان کے میدانوں میں گزارنے کے بعد بہار شروع ہونے پر پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا لیکن اسمانی فوج اب کافی تھک چکی تھی اور آگے بھڑھنے کے لیے تیار نہ تھی سلطان سلیم کو خطرہ لاحق ہوا کہ سختی کرنے سے ممکن ہے کہ فوج بغاوت پر اتر آئے اس لیے مجبوراً سلطان کو استمبول کی طرف واپس جانا پڑا شاہ اسماعیل سے کوئی صلح نامہ نہ ہو سکا لیکن چالدران کی جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیار بکر اور کردستان کے صوبے مکمل طور پر فتح کر لیے گئے اور ایرانیوں سے نکل کر انہیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا سلطان سلیم نے ان صوبوں کا حاکم مشہور مورخ ادریس کو مقرر کیا سلطان سلیم کے لیے پورے ایران کو عثمانی مقبوضات میں شامل کر لینا دشوار نہ تھا لیکن کسی مسلحت کے تحت انہوں نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا ایک انگریز مورخ ایورسلے کا خیال ہے کہ شیعت سے سلطان کو جس قدر نفرت تھی این ممکن ہے کہ سلطان سلیم نے ایران کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی بجائے الیدہ رکھنا ہی بہتر سمجھا ہو اسی تشدد کے تحت سلطان نے ایک فرمان نافذ کر کے ایران سے تجارت کرنا حرام قرار دیا اور جب سلطان کو معلوم ہوا کہ چند تاجروں نے اس کے فرمان کی حکم عدولی کی ہے تو اس نے ان سب کے قتل کا حکم جاری کیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سلطان سلیم کے ہاتھوں مصر کی مملوک سلطنت کی فتح کی تاریخ جانیں گے